پاکستان میں بدقسمتی سے جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی بھی حکومت نے ان کی مدد ہی نہیں کی کہ وہ اپنے گھر خود بنا سکے اور کبھی بھی بینکوں کو اور جو ہماری ہاؤزنگ فنانس ہوتی ہے اس کے پر کسی قسم کی توجہ نہیں دی گئی تو پیسے والے لوگ تو گھر بنا سکتے ہیں لیکن جو عام تنخواہ دار طبقہ ہے جو قریب لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے اپنا گھر بنانا تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ پہلے ایک انفرسٹرکٹر ڈیولپ کریں کیونکہ یہاں حالات ہی نہیں تھے ہاؤزنگ فنانس کے لیے جس طرح میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً دس پسنٹ گھر بنتے ہیں موگج سے بینکوں سے فنانس لے کے ملیشیا میں تیز فیصد مغربی ممالک میں ہسی فیصد سے بھی زیادہ تو پاکستان میں دوہزار اٹھارہ میں صفر اشاریہ دو فیصد صرف گھروں کو فنانس ملتا تھا بینکوں سے بڑی کوشش کی اور دو سال لگے ہمیں ایک قانون عدالتوں سے کلیر کروانے میں جس کو کہتے ہیں فوکلوجر لوہ اس کی وجہ سے پہلی دفعہ بینکوں نے کرزے دینے شروع کیے خاص طور پر حکومت نے مدد کی کہ وہ جو کام آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے پرائیوٹ سیکٹر کو بھی کہ وہ بھی آئے اور اس کے لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کریں کنسٹرکشن کے لیے وان وینڈو آپریشن ہمارے جو ٹوٹل گھر بن رہے ہیں جس کے اندر سی ڈی اے جو گورنمنٹ کے بھی دہار ایم ازن سی ڈی اے لڈی اے ان کے ملاکے اور جو کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی کر رہے ہیں اور جو بینکوں کو یہ فوکلوجر لوہ کی وجہ سے جو فرانس بھی دے رہے ہیں تو وہ ٹوٹل جو ہم کنسٹرکشن اس وقت گھر بن رہے ہیں وہ ایک لاکھ یونٹس ہیں اور ایک لاکھ میں سے جو بینکوں کے پاس اپلیکیشنز آئے ہوئے ہیں وہ دو سو چھبیس ارب روپے کے اپلیکیشن ہیں اکاسٹ ہزار ان میں سے نوے ارب کے اپلیکیشنز اپروو ہو چکے ہیں اور اس میں سے جو پیسہ چلا گیا ہے گھر بنانے کے لیے وہ ہے چوبیس ارب روپے اور جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ آگے ہم ایک لاکھ گھر ہمارے پائپلائن میں بن رہے ہیں فراش ٹاؤن کا میں بتا دوں کہ یہاں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں چار ہزار چار سو اپارٹمنٹس بن رہے ہیں اور یہ ہے چھ سو ستر کنال پہ ان میں سے دو ہزار اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کم آمدن کے لوگوں کے لیے ہیں جو جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤزنگ کے در ریجسٹر کیا ہوا ہے چار سو اپارٹمنٹس ان کے اندر ہم دے رہے ہیں جو لوگ کچھی بادیوں سے نکال کے ان کو یہاں ری سیڈل کر رہے ہیں اور جو دو ہزار اپارٹمنٹس باقی بچ گئی ہیں وہ میڈل انکم یعنی جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کے لیے دے رہے ہیں پورا اس کا خرچہ ہے پندرہ اشاریہ تین ارب روپیہ ہے میں بساخر میں نیا پاکستان ہاؤزنگ ٹیم کو سی ڈی اے کو اور ایف ڈی اے جو یہ پروجیکٹ بڑی تیزی سے کر رہا ہے میں آج سب کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمیں دو سال تو سٹرکچر بنانے میں لگے ہیں تو ابھی جو کام شروع ہوا ہے ایک لاکھ اپارٹمنٹس جو پائپ لائن میں ہیں اب ہماری کوشش ہے کیونکہ سٹرکچر بن گیا ہے تو انشاءاللہ جو اب باقی ہمارے گھر ہوں گے وہ بہت تیزی سے بنے گا